اس شہر کو یہ کراچی جو ہے اس طرف کراچی نے یہ چھوٹا پاکستان ہے اس چھوٹے پاکستان کو پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی ماں و بینوں کے خاطر اس میں امن لیا ہے بھائی چارہ لیا ہے جو بھی ہے وہ دشتر دشتر دگر دے ان کو نشان نہ کریں تو میں یہ اپیر کروں گا سب سے وہ امن رہیں شاہی سید صاحب آپ بھی یہ گزشتہ آج بھی اور کل بھی اور گزشتہ دو چار روز سے جو میٹنگز جاری تھی آپ اس میں شرکت کرتے رہے ہیں آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس سندھ میں حکومت میں آپ بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی بھی ہے اور ایمکیو ایم بھی ہے ان اجلاسوں میں ان ملاقاتوں میں کیا کیا تیپ آیا گیا تھا کہ کس طرح سے کراچی کے جو شہر ہے اس میں ہر صورت میں امن قائم کیا جائے گا یہ کافی دنے یہ تینشن تو چلنا تھا وہ ایک تینشن تھا یہ تینشن چلنا تھا ہم بار 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 ہاں بولتے رہے اور کوشش کرتے ہیں اور ہم نے پارٹنیشن کمیرے تینوں پارٹیوں نے بنای ہے جبکہ ہم تینوں پارٹی ہیں بلدار حکومت کا حصہ ہے ہم تینوں سے علاوہ دوسری پارٹی کوئی حکومت میں ہے ہی نہیں کوئی اور MPA ہی نہیں ہے تو مجھے افسر کی طرف کنا پڑتا ہے کہ یہ جب ہم نے بھاری مندر کیا ہے اور بھاری مندر کی طرف ہم بیٹے ہوئے تو یا تو یہ کہ ہماری جو مہندر کی جالی ہے ہم نے کوئی غلط طریقے سے آئے ہوئے اور اگر یہ حقیقت ہے کوئی اور قوت نہیں ہے اور ہم تینوں پارٹی ہیں پھر ہم تینوں چھاتے بھی ہے کہ امن ہی نے تو امن نہ آنا کیا وجہ ہو ہاتھ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا یا تو پھر ہم میں سے کوئی منافقت کر رہے تو ظاہر بات ہے یہ پاکستان کی اجنشیوں کو ہے اہداروں گزامے کہ وہ اس پر نظر آگے گاڑی نظر آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے حرار سادش ہے اگر کھراجی تیسے بید ہوگی کھراجی کو کمزور کریں گے یہ پاکستان کی کمزور نہیں ہے پورا کھوک کی کمزور نہیں ہے میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت میں سوچ سے کام دینے اور عقل سے کام دینے اور سب لوگوں کو پارٹیوں سے پاراتر ہو کے کام کرنا ہے شاہی سعید صاحب جماعتوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لینڈ مافیا ملوث رہی ہے کیا اس بارے میں بھی میٹنگز میں بات ہوتی رہی ہے کہ کس طرح سے جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے اس میں حقیقت ہے جو ہماری کمیوریٹی بنی وہ بھی اسی لیے تھا کہ اس میں لینڈ مافیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور ظاہری یہ وہ کوئی سے نہیں چاہتا ہے جب ہم لینڈ مافیا کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسرے کا تو وہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں لڑتے ہیں اور لڑائی کو پھر لکھانیت رنگ دیتے تھے آج بھی اگر اجویر نگری میں یا زرینہ کالونے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہاں پر جو ایک یا دو مڈر ہو گئے یا جو بھی ہو گیا اس کے لئے وہاں سے بڑھنا نہیں چاہتا یہ افسوسناک بات ہے کہ واقعہ جب اجویر نگری میں ہوا تو پورا ناپ درم پہن میں بپردور میں نیو کراچی میں دوسرے ٹاؤنوں میں دوسرے ہلاکوں میں وہاں بھی گاڑی جانا بے گناہ لوگوں کو ماننا پکڑ دکل کرنا یہ چون چیزیں یہ بڑی غلط طرح بم جا رہے اگر ایک جرہ پہ لہنے دو پارٹی ہیں اپس میں لڑے تو بلے لڑے اس کے لئے پولیس اور نیجر پیٹی ہیں وہ جانے دیکھیں اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو سوڑ آؤٹ کرے گا لیکن جو جازی لڑائی شروع ہوئی ہے وہاں تو ایک یا دو ناشیدی ہیں لیکن اس سے زیادہ پورا شہر میں چاروں طرف گل گی یہ کیا چیزیں بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب آپ کا عوامی نیشنل پارٹی سن کے سربراہ شاہی سید ہم سے گفتگو کر رہے تھے ہمیں آرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر مملکت ورائی پورٹس ان شپنگ نبیل گبول نبیل گبول صاحب یہ جو افسوسنات واقعات کراچی میں ہو رہے ہیں حکومت نے فوری طور پر کیا اقدامات کیے ہیں اور کس طرح سے حکومت اس کو لے رہی ہے کہ اس شہر میں امن قائم کیا جا سکے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنے زیادہ فاسوم شہری جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور میں تمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم پی ایم کے لیڈرشپ سارے بن کر جو ہے کراچی کے اندر کوشش کر رہے ہیں آج سارا دن جو ہے گورنر ہاؤز میں اور وزیر وزیر سندھ کے گھر پر بھی جو ہے میٹنگز چلتی رہی ہیں اور اس حوالے سے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے بھی ورکرز جہاں جہاں موجود ہیں وہ جو ہے پورے علاقے میں اپنے علاقوں میں اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا صورتی حال پیدا نہ ہو بہرحال پولیس بھی کوشش کر رہی ہے رینجرز بھی موجود ہیں اور میں تمجھ رہا ہوں اس مرسلے کا جو حل ہے وہ حل صرف یہی ہے کہ جتنے بھی ایم ای نیز ایم پی ایس پولیٹیکل پارٹیز کے ایم پی ایم پی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس وقت موجود بھی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صورتی حال کو کنٹرول کریں اور حلب دلہ تک جو مجھے رپورٹ آئی ہیں سٹویشن کافی علاقوں میں جو انڈر کنٹرول آ گئی ہے لیکن اب بھی نویل قبول صاحب بعض علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے پرتشدد واقعات جلاو گہراو بھی جاری ہے فوری طور پر سندھ حکومت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا وزیراعالہ کے ساتھ رابطہ ہوا کہ کوئی مربوط قسم کی کوشش کی جا سکے فوری طور پر کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دونوں سٹیک ہولڈرز ہیں سندھ میں مل کے چل رہے ہیں کہ فوری طور پر میں موجود ہوں اور پرائیم میسٹر صاحب سے بھی آج ایک میٹنگ ہوئی تھی کراچی کے حوالے سے اور پرائیم میسٹر نے بھی وزیراعالہ کو جو ہے انسٹرکشن دی وی ہیں پریزنٹ صاحب نے بھی وزیراعالہ سے بات کی ہے اور انسٹرکشن ابھی یہ جو تازہ ترین یہ انسٹرکشن ہے کہ جو بھی اناثر جو موجود ہوگا سڑک پر یا وہ کوئی بھی گاڑی جلائے گا یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو پولیس کو آرڈر دے دیا گیا ہے کہ شوٹ آن سائٹ مصطب جو بھی اس طرح کے واقعات میں انوالڈ ہوگا تو یہ پولیس بھی کوشش کر رہی ہے رینجن بھی کوشش کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اناثر ہے موجود کراچی کے اندر جو بہت ایک بڑی سازش کر رہی ہے کراچی کے اندر لتانوی پسازات کرنے کی بہت شکریہ نبیل قبول صاحب آپ کا وزیر اعلیقت برائے پورٹس اور شپنگ کراچی شہر کی اسی صورتحال پر مزید بات کریں گے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور احمد پروفیسر صاحب کراچی شہر میں جو صورتحال ہے وہ ایک علاقے سے واقعہ بڑھ کر کئی علاقوں تک پہنچ گیا جو جانی نقصان اس وقت سامنے آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس آگ کو بجایا جا سکتا ہے کم کیا جا سکتا ہے